سورت النور آیت نمبر ٹوئنٹی فور یوم تشہدو علیہم السناتوہم وعیدیہم وعرجلہم بما قانو یاملون جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زوانے ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں کے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے یہاں پہ اس کا پیچھے سے ربط یہ ہے کہ جو بھی بھولی بھالی سادہ لو مومن اور شریف عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں اور یہ آیت عام بھی ہے کہ ہر وہ انسان جو ایسے کام کرتا ہے جو کہ اللہ کی ناپسندیدگی کے ہیں اور نافرمانی رسول میں آتی ہیں نافرمانی رسول میں اور کل وہ جب ان کی لوجک پیش کرے گا دلیلیں دے گا یا وہ چھپ کے کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کے عزا اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہاں پہ عزاہ اور عزاہ اور جوارک کی شہادت کا ذکر ہے دنیا میں انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے یا کلام کرتا ہے وہ دل کے ارادے کے مطابق بولتا ہے دل میں جھوٹ بولنے یا حیرہ پھیری کرنے کی نیتوں تو انسان کے زبان وہی الفاظ ادا کرے گی جو انسان کے دل میں ہوتا ہے گویا زبان دل کے ارادے کے تابعہ ہوتی ہے اور دوسرے عزاہ اور جواہی بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے انسان کا دل چاہتا ہو مگر آخرت میں یہ عزاہ انسان کے ارادے کے تابعہ نہیں ہوں گے بلکہ اس حقیقت کے تابعہ ہوں گے کہ انسان اس دنیا میں اپنے عزاہ سے جو کام لے رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ان عمال اور افعال اور اقوال کے اثرات ان عزاہ جوارخ پر بھی مرتب ہوتے جا رہے ہیں آج انسان اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا تا امباز مجودہ سائنسی اجادات نے اس مسئلے کو تقریباً انسان کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان عزاہ جوارخ کو زبان دے دے گا اور وہی بات کہے گا جو اثرات ان پر مرتب ہوئے تھے اور جو کچھ ان سے کام لیا گیا تھا جو کچھ ان سے کام لیا گیا تھا لہٰذا اگر کوئی شخص قیامت کے دن اپنے کسی جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے غلط باتیں مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے زبان اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گوائی دے کر صحیح بات بتانے کا حکم دیں گے تو سب عزاہ جوارخ کی گوائی ایسے مجرموں کے خلاف قائم ہو جائے گی اور انہیں جو سزا ملے گی وہ ان تمام کی شہادت کی بنا پر مل جائے گی اگر پیچھے جیسے میں نے کہا اس سے رب جوڑا جائے تو انسان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات گناہوں سے بچو جو خطرناک ہے پوچھا گیا وہ کیا ہے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جہاز سے بھاگنا پاک دامن بولی اور مومنہ پر تومت لگانا بخاری المسلم کی یہ قدیس میں کہ پاک دامن عورتوں پر زنہ کی تومت لگانے والے کی سو سال کی نیکیاں غارت ہے ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں سو ابن عباس رضی اللہ عنہو کا قول ہے کہ جب مشرقین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جاتا نماز اور تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی ہم بھی انکار کریں چنانچہ اپنے شرق کا انکار کریں گے اس وقت ان کے موہ پر بور لگ جائے گی اور ہاتھ پاو گوائی دینے لگیں گے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافروں کے سامنے جب ان کی بدعمالیاں پیش کی جائیں گی تو انکار کر جائیں گے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے لگیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے پڑوسی یہ تمہارے اخلاص شہادت دے رہے ہیں یہ کہیں گے یہ سب جھوٹے ہیں تو کہا جائے گا اچھا خود تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ موجود ہیں یہ کہتے گا یہ بھی جھوٹے ہیں تو کہا جائے گا اچھا تم کس میں کھو یہ کس میں کھا لے گا پھر اللہ انہیں گنگا کر دے گا اور خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کی بدعمالیوں کی گوائی دیں گے استغفراللہ پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا حضرت انس وضی اللہ انہوں فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کیا آپ حاضر دی اور فرمانے لگے جانتے ہوں میں کیوں ایسا ہم نے کہا اللہ ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا اللہ کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا اللہ طرف فرمائیں گے ہاں تو یہ کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں موتبر مانی جائے اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں اللہ طرف فرمائیں گے اچھا یوں اسی تو ہی اپنا گواہ رہے اب مو پر مور لگ جائے گی اور ہزار سے سوال ہوگا تو وہ سارے معاملے کھول دیں گے اس وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ تمہیں پربادی آئے تمہاری طرف سے ہی تمہیں لڑ جھگڑ آتا یعنی اپنے جسم ہی کو بچانے کے لیے میں لڑ رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگیں قدادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خود اپنی بدعمالیوں کا گواہ ہے تیرے کل جسم کے عزا تیرے خلاف بولیں گے ان کا خیال رکھ اللہ سے پوشیدگی اور ظاہر میں ڈرتا رہے اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہندیرہ اس کے سامنے روشنی کی مانید ہے چھپا ہوا اس کے سامنے کھلا ہے اللہ کے ساتھ نیک گمانی کی حالت میں مرو اللہ ہی کے ساتھ ہماری قوتیں قوتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے پہلے کرنے سے پہلے سوچنے سے پہلے یہ توفیق دے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ کل یہی ہمارے تمام جواہر ہمارا تمام جسم ہمارے کے خلاف گواہی نہ دے یہاں تو ہم سفائیاں پیش کر دیتے ہیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا یہ ارادہ نہیں تھا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں اتنے دھڑلے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان پریشان ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا آپ جھوٹا لگنے لگ جاتا ہے صاف مکر جاتے ہیں اور آج کا یہی سیکھا جا رہا ہے کہ بات کر کے مکر جاؤ کون سا پتہ چلے گا لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں چھپتا اگر آج آپ جھوٹے الزام لگا کے یہ جھوٹی باتیں کر کے کسی کو رسوا کرتے ہیں تو یاد رکھیں حشر کے میدان میں آپ کا جسم آپ کو سب کے سامنے رسوا کر دے گا اور برباد کر دے گا وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین